خنو کی کتاب باب نمبر باون پہلی آیت میں یوں مرکم ہے اور ان دنوں کے بعد اس جگہ پر جہاں میں نے اس کے تمام نظارے دیکھے تھے جو پشیدہ ہیں کیونکہ مجھے ہوا کے چکر میں اٹھا کر رب کی طرف مغرب میں لے جایا گیا وہاں میری آنکھوں نے اسمان کے راز دیکھے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہوں گی یعنی لوہے کا پہاڑ تانبے کا پہاڑ چاندی کا پہاڑ سونے کا پہاڑ اور نرم دھات کا پہاڑ اور سیسے کا پہاڑ اور جو فرشتہ میرے ساتھ آیا تھا اس سے میں نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے چھپ کر دیکھی ہیں اس نے مجھ سے کہا یہ سب چیزیں جو تم نے دیکھی ہیں طاقت کے مسہ سے بری ہیں تاکہ اس کے حکم سے تم طاقتوار بنو تب سلامتی کے فرشتے نے مجھ سے کہا تھوڑا انتظار کرو اور دیکھو تم پر ہر راز کھل جائے گا جو خداوند روح کے پاس ہے یہ پہاڑ جو تم نے دیکھے ہیں یعنی لوہے کا پہاڑ تانبے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اور سونے کا پہاڑ نرم دھات کا پہاڑ اور سیسے کا پہاڑ یہ سب چنے ہوں کے لئے ہوں گی ہر ایک آگ کی موجودگی میں موم کی طرح پگل جائے گا اور جیسے پہاڑوں میں پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اسی طرح یہ بھی کمزور ہو کر اس کے پاؤں میں گریں گے اور یہ سب ان دنوں میں ہوگا اور کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہ پائے گا اور نہ کوئی اپنے آپ کو سونے سے بچا پائے گا اور نہ چاندی سے اپنے آپ کو بچا سکے گا اور نہ بھاگ سکے گا اور جنگ کے لئے کوئی لوہا نہ رہے گا اور نہ ہی سینہ بند اور کوئی بھی دھات اور سیسا کام میں آئے گا اور سینہ بند نہ ہوگا اور مارا نہیں جائے گا اور یہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی اور زمین پر سے تباہ ہو جائیں گی جب ایک شخص منتخب کیا جائے گا اور خداوند روح کے چہرے کے سامنے پیش کیا جائے گا خانوک کی کتاب باپ نمبر ترپن اور وہاں میری آنکھوں نے ایک گہری وادی کو دیکھا جس کا موہ کھلا ہوا تھا اور جو سمندر زمین اور جزیروں میں بسے ہوئے تھے وہ سب ہی اس کے لئے توفے اور تحائف اور نشانات لائیں گے اور اسے تسلیم کریں گے اور وہ گہری وادی نہیں بھرے گی اور وہ اپنے ہاتھوں سے جرائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ گناہگار بناتے ہیں وہ خدا مند روح کے سامنے تباہ ہو جائے گا اور ان کی زمین کے چہرے تک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا پیچھا کیا جائے گا کیونکہ میں نے ان فرشتوں کی سزا کو دیکھا ہے جو شیطان کے لئے تمام آلات کو تیار کرتے ہیں اور میں نے آمن کے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا کہ آلات کس کے لئے تیار کیے گئے ہیں اور اس نے مجھ سے کہا یہ اس زمین کے بشندوں اور طاقتوروں کے لئے تیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کو تباہ کیا جائے اور اس کے بعد آدل اور برگزیدہ اپنی جماعت کے گھر کو ظاہر کرنے کا سبب بنے گا اور اس کے بعد وہ خداوند روح کے نام پر رکاوٹ نہیں بنے گا اور یہ پہاڑ اس کے حضور زمین کی طرح ہوں گے اور پہاڑیاں پانی کے چشمے کی طرح اور سادق گناہگاروں کے ظلم سے آرام پائیں گے ہنوک کی کتاب باپ نمبر چوان اور میں نے زمین کی دوسری طرف مڑ کر دیکھا اور آگ سے جلتی ہوئی گہری وادی کو دیکھا اور وہاں بادشاہوں اور طاقتوروں کو لے آئے کہ اس وادی میں ڈال دیں اور پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح ساز اور زیادہ وزن والی لوہی کی زندیریں بناتے ہیں اور میں نے امن کے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا اور کہا کہ یہ آلات اور زنجیریں کس کے لئے بنائی گئی ہیں اس نے کہا کہ یہ ازازیل کے لشکر کے لئے تیار کی گئی ہیں اور ان کو قید کرنے کے لئے گہری ترین جہنم اور ان کے جبڑے خردرے پتھروں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے جیسا کہ خداوندرو نے کہا اور حکم دیا مکائل اور جبرائیل اور روفیل اور فنویل وہ ان پر اس عظیم دن غالب آئیں گے اس دن انہیں جلتی ہوئی آگ کے تندور میں پھینک دیا جائے گا اور روحوں کا رب ان کی نائنصافی کی وجہ سے ان سے بدلہ لے سکے گا کیونکہ وہ شیطان کے تابع ہو گئے تھے اور زمین پر رہنے والوں کو گمراہ کر دیا تھا اور ان دنوں میں خداوندروح کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا اور پانی کے چشمیں جو آسمان کے نیچے ہیں اور تمام پانی کے زہیرے کھول دیا جائیں گے اور تمام پانی اوپر آسمان کے پانیوں سے مل جائیں گے لیکن جو پانی بلند آسمان پر ہے مذکر ہے اور جو زمین کے نیچے ہے مونس ہے اور پھر زمین پر رہنے والوں اور آسمان کے کناروں کے نیچے رہنے والوں کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے ذریعے وہ اپنی نائنصافی کو جانتے ہیں جو انہوں نے زمین پر کی ہے اور اس لیے وہ تباہ کیے جائیں گے خنوق کی کتاب باب نمبر پچپن اور اس کے بعد دنوں کے سربراہ نے توبہ کی اور کہا میں نے زمین پر جو رہتے ہیں ان کو بیکار میں ہی تباہ کر دیا اور اس نے اپنے عظیم نام کی قسم کھائی اور کہا اب سے میں ایسا نہیں کروں گا اس طرح زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان پر ایک نشان رکھوں گا اور یہ میرے اور ان کے درمیان وفاتاری کا نشان ہوگا جب تک کہ آسمان زمین کے اوپر ہے اور پھر یہ میرے حکم سے ہوگا جب میں ان کو اپنے فرشتے کے خات مسئبت کے دن کرنا چاہتا ہوں اپنے غصے اور سزا سے پہلے میرا غصہ اور سزا ان پر رہے گا خدا من درو فرماتا ہے طاقت پر بادشاہوں کو جو زمین پر بسیں گے آپ میرے چنے ہوں کو دیکھیں گے جب وہ میرے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور ازازیل اور اس کے تمام ساتھیوں اور اس کے تمام لشکروں کے نام پر فیصلہ کرتا ہے خدا من درو فرماتا ہے ہنو کی کتاب باب نمبر چھپن اور وہاں میں نے عذاب کے فرشتوں کے لشکر کو چلتے اور لوہے اور دھات کی زنجیروں کو پکڑے دیکھا یہ کس کے پاس جا رہے ہیں یعنی زنجیروں سے پکڑے ہوئے اور اس نے مجھ سے کہا ہر کوئی جو اس کا پیارا اور چنہ ہوا ہے سے بھر جائے گی اور اس کی زندگی کا دن ختم ہو جائے گا اور ان کی غلطی کا دن اس وقت سے شمار نہیں ہوگا اور ان دنوں فرشتے جمع ہوں گے اور اپنے سر مشرف کی طرف لوگوں کی طرف پھیریں گے جو پارتھیا اور میڈیا بادشاہوں کو مشتہل کرنے کے لیے استراب کا جذبہ ان میں آئے گا اور ان کو ان کے تختوں سے اتار دے گا کہ وہ اپنی ارام گاہوں سے شیروں کی طرح اور اپنے ریورڈ کے درمیان بھوکے بھیڑیوں کی طرح نکل آئیں اور وہ ان کی طرف پھر چڑھیں گے اور قدم بڑھائیں گے جو زمین پر چنے ہوئے ہیں اور اس کے چنے ہوں کی زمین اس کے سامنے ایک خلیان اور رستہ ہوگی لیکن میرے راستبازوں کا شہر ان کے گھوڑوں کی راہ میں رکاوٹ ہوگا اور وہ آپس میں لڑیں گے اور ان کو اٹھا لیں گے اور وہ باہم ایک ہو کر ایک آدمی کے خلاف ہو جائیں گے اور کو موت نہ آئے اور ان کی لاشیں ان کے عذاب کی وجہ سے کافی نہ ہو جائیں اور یہ بیکار ہے اندر نہ ہوگا اور ان دنوں پتال کا مو کھل جائے گا اور وہ اس میں دھنس جائیں گے اور ان کی تباہی پتال میں چنے ہوئے لوگوں کی مجودگی سے گنہگاروں کو کھا جائے گے پنو کی کتاب باپ نمبر ستاون اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک بار پھر ویگنوں کا اکلش کر دیکھا جن پر آدمی سوار تھے اور وہ ہوا پر مشرق سے اور مغرب سے جنوب کے طرف آئے اور ان کی گاڑیوں کا شور سنائی دیا اور جب یہ ہنگامہ ہوا تو مقدسین نے اسمان پر سے اسے دیکھا اور ایسا ہوا کہ زمین کے ستون اپنے جگہ سے ہٹ گئے اور ایک ہی دن میں زمین کے کناروں سے اسمان کے کناروں تک سنا گیا اور وہ سب نیچے گریں گے اور خدا مند روح کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور یہ دوسری سمسیل کا اختتام ہے